جواب دو کیوں آئیو تم یہاں پہ میں کچھ پوچھ رہی ہوں تم سے خاص اپنے یوں ہمارے مذہب میں نہ ہی ذن کرنے اور نہ ہی ذن سہنے کی اجازت میں یہاں صرف اپنے حق کے لئے بات کرنے آئی تھی تم صدقے خیرات میں پلنے والی میرا مقابلہ کرو گی میرا اپنے حق کی بات کرو گی میرے سان ایک بات کان کھول کے سنو دھو دبریس کو میں نے خریدا ہے آئی آنے ہلو ہاں کیا پوچھو اسے پوچھو پوچھو اب خاموش کیوں کھڑے ہوئی ہوں تم آسک ہم یہاں کیوں یہ دریدن میں نے بولایا اسے جاؤ رکو میں نے تم سے کہا نا جاؤ تمہاری اتنے ہمت یوں چیٹا دھوکے پاس میں اس دھوکے کے لئے تمہیں کبھی ماف نہیں کروں گی تم سمجھتے کیا ہو خود کو ہاں میرے تکروں پہ پڑھتے ہو اور میرے سامنے تم تم بہت بڑے چھوٹے ہو چھوٹے ہو تم چھوٹے ہو تم ہاں ٹھیک ہے بولا ہے میں نے چھوٹ جھوٹا ہوں خلطی بھی مجھ سے کہ میں نے دریدن والا نکا تم سے چھپایا اب اور کتنی دفعہ معافی مانگو کتنی دفعہ تم سے ایکسکیوز کر چکا ہوں خالیدہ نہیں ہے تم نے مجھے جو بھی کچھ تم نے میرے لئے کیا احسان کیا مجھ پہ میں مانتا ہوں لیکن اس کے بدلے میں میں نے بھی تمہارے لئے بہت کچھ کیا دن رات محنت تھی اپنی نیندیں حرام کیے تمہارے بزنس کو سنبھالا ہے تمہارے گھر کو سنبھالا ہے سنبھالا تمہیں جو بھی سزا دینی ہے نا مجھے ایک دفعہ دیتا ہوں اس طرح روز روز مجھے باتیں مجھ سنا یہ تانے مت دو مجھے میری بات سمجھنا کی کوشش کرو سنبھالا ہے تمہارا یہ خصہ تمہارے لئے ادرناک ساکھ دو گا سنبھالو خود کو پچاری دوریہ دنیا جو سلوم تم نے اس کے ساتھ کیا بڑی زیادتی کے پابت چھوک بھی اس نے تمہیں معاف کر دیا یار اتنی اچھی ہے وہ مقدر کرو اس کی اس کے ساتھ اس کے ساتھ ایسے بے ایف مت کیا گیا پلیز دوریہ دن دوریہ دن اچھی ہے وہ اور میں میں کیا ہوں تمہاری نسٹرکلہ بولو جواب دو مجھے کیا ہوں میں جواب دو مجھے سنو میری بات تم اپنی دشمن خود ہوں اپنی ذات کے حسار سے باہر نکل ہوں سوبر فرنت تنہا رہ جاؤ گی ناؤiance ما شکریان ناؤں مسجد پہنگ واار ax